موسیقی لفظ رانہ کوئی کاسٹ نہیں ہے بلکہ یہ معززین کے نام کے ساتھ پہلے استعمال کیا جاتا تھا رانہ ایک تاریخی لقب ہے جسے قدیم دور کے بازشاہ اپنے نام سے پہلے استعمال کرتے تھے قدیم دور میں زیادہ تر پنوار سوڈھا راجپوت کے حکمران اس لگو کو اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے سب سے پہلے رانہ کا لقب عمر کوڑ کے رانہ سوڈھا راجپوت نے گیارہ سو پچیس میں اپنے نام کے ساتھ استعمال کیا جس کے بعد میوار کے حکمران اور بہت سے راجپوتوں نے اپنے نام کے ساتھ رانہ کا لقب استعمال کیا رانہ کی بیوی کو رانی کہا جاتا ہے جبکہ راجہ کی بیوی کو بھی رانی کہا جاتا ہے مجودہ دور میں یہ جنوبی ایشیا میں خاندانی نام کے طور پر استعمال ہو رہا ہے گوجر گوجر یا گوجر ایک قوم کا نام ہے جو برے سغیر میں دور دور تک عباد ہے جو چھٹی صدی اسمی برے سغیر میں داخل ہوئے ان کی جسمانی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں کہ یہ خالص ہند آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں گوجروں کا تعلق ہنوں سے تھا یہ اس کے بعد برے سغیر میں آئے تھے اور انہوں نے راج پوتانہ کا بڑا حصہ فتح کر لیا اور کئی صدیوں تک برے سغیر کی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتے رہے ڈی آر بھنڈارکر نے ثابت کیا کہ گوجارے شمالی ہند میں پانچ سو پچاس اسوی کے قریب سفید ہنوں کے ساتھ یا ان کے بعد میں داخل ہوئے ان کا ذکر سب سے پہلے پاناکی کتاب ہرش پرت میں آیا ہے جو انہوں نے ہنوں کی طرح ہرش کے باپ کا دشمن قرار دیا ہے محمد عبد المالک نے شہان گوجر میں لکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں اس قوم کو خضر جزر جندر یا گنور بھی کہا جیا ہے بردرسگیر میں یہ پہلے گوجر کی صورت میں پھر گوجر ہو گیا جو لوگ گرجستان سے آئے تھے بہرہ خضر کا نام شاید خضر پڑ گیا اس کے ارد گرد خضر یعنی گوجر آباد تھے جو سمتھین قبائل کی نسل سے تھے شہان گوجر میں اگنی کل کے چاروں قوموں چوہان چالوکیا پڑھیار پنوار کا ذکر گوجروں کے زمن میں کیا گیا ہے حسن علی چوہان نے تاریخ گوجر میں لکھا ہے کہ رامائن میں گوجر کے معنی غازی کے ہیں اور یہ کشتری ہیں جو بعد میں گوجر کہلانے لگے ان میں سورج بنسی چندر بنسی چوہان چالوکیا پڑھیار پنوار راتھوروں کو بھی گوجر کہا گیا مگر ان اقوام نے کبھی گوجر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی گوجروں نے کبھی اس قوم کو اپنا نسلی تعلق ظاہر کیا جبکہ جہانگیر کا کہنا ہے کہ گوجر قوم کے لوگ نوکری نہیں کرتے ان کی گزر اوقات دودھ دہی پر ہے جلال الدین اقبر نے ایک قلعہ بنا کر اس میں گوجروں کو عباد کیا جس کا نام گجرات ہو گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوجر اور گجر کی اصل ایک ہی ہے گوجروں کی عبادی کا دور دور تک منتشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے فرما روائی کا دائرہ کس قدر وسیع تھا گوجر بیشتر گلہ وانوں کی ایک قوم تھی جو جنگو پیکار کے دلدادہ تھی اور آج کل بھی گوجروں میں یہی رجان پایا جاتا ہے یہ مستقل مزاج زرادکاروں کی حسیت سے شہرت کے مالک ہیں تاہم انہوں نے عمومی حسیت سے اکامت کی زندگی اختیار کر لی ہند کے انتہائی شمال مغربی حصہ خاص کر کانگرہ اور سنجھال کے پہاڑوں کے بیرونی کناروں تک تاہال گوجر خانہ بدوش چرواہوں اور غلہ بانوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے نام پر شمالی مغربی برے سغیر میں بہت سی بستیاں قصبے اور شہر عباد ہوئے جو آج تک موجود ہیں غزر جو ترک تھے ہنوں کی شکست کے بعد برے سغیر میں داخل ہوئے یہ نہ صرف بہترین لڑکے خانہ بدوش اور غلہ بان تھے غالباً امکان یہی ہے کہ غزر ہندو آریائی لہجہ میں گوجر ہو گیا کیونکہ ہند آریائی میں غین گاف سے اور زید جیم سے بدل جاتا ہے گوجر کا معرب گوجر ہے بیگ بیگ یا بے ترکی اور تطاری زبان کا ایک اعزازی خطاب کسی زمانے میں شہزادگان، امرہ اور مواززین کے لئے مخصوص تھا لیکن بعد میں فوجی افسروں کے لئے مخصوص ہو گیا سلجوکی ترک یورپ گئے تو بیگ کا لفظ رہ گیا لفظ بیگ کا استعمال مغل قوم میں ہلاکو خان کی چوتھی پشت سے پوتے امیر ایکو تمربانی ترخان خاندان کے لڑکے امیر شکل بیگ کے نام کی نسبت سے شروع ہوا اور امیر شکل بیگ کی اولاد نے متوتر لفظ بیگ استعمال کیا امیر تعمور کی وہ خود نوش تزکے تعموری مترجم جس کے سید ابو حاشم ندوی کے صفحہ انانوے پر درج ہے کہ بیگ باشی ایک فوجی یونٹ کا نام ہے یہ فوجی اس کے عزیز ترین ماتحد ہوتے تھے ترکستان میں قدیم ایام سے رواد چلا آتا ہے کہ میدان کارزار میں جو شخص جان کی بازی کرتا ہے اس کو بیگ کے خطاب سے سرفراز کیا جاتا ہے بیگ کے لگوی معنی سردار اور چیف کے ہیں پاکو ہند کے چگتائی اور برلاس مغل اپنے نام کے ساتھ بیگ کا لہکہ لگاتے ہیں یہ لوگ منگولیا ترکستان کے تھے شہنشاہ بابر کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور بیگ کہلائے بیگم کا لفظ بیگ ہی کے لیے معنیس ہے بیگم سے ہی بیگی اور بیبی کے لفظ نکلے ہیں چھتری ایک ذات ہے چھتری کھتری یا کشتری روایتی ہندو مت ذات پات کے نظام کا ایک حصہ ہے یہ تاریخی طور پر اس طبقے کے لوگوں کی پہچان جنگجووں یا حکمرانوں سے ہوتی تھی یہ لوگ نظام حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے تھے اکثر ہندو حکمران چھتری تھے یہ لوگ شادی بیعہ اور اپنی ہی ذات کے ارکان میں کیا کرتے تھے اگر چاکہ حکمرانوں کے حرم میں اور ذات کی عورتیں بھی ممکنہ طور پر موجود ہوا کرتی تھی فوج بھی عموماً چھتریوں پر مشتمل تھی چھتری کی تانیز چھترانی ہے چھترانی کا کام اپنے شہروں کو حمد دلانا اور میدان جنگ کے لیے انہیں ابارنا تھا وقت آنے پر چھترانیاں خوشی سے اپنی جان بھی قربان کر دیا کر داردی داردی خاندان کا تعلق ہند یورپی نسل کی اس شاق سے ہے جسے ہند آریائی کہتے ہیں مہرین کا خیال ہے کہ آریائی لوگوں کی ایران کے راستے ہندوستان کی جانب حجرت کے دوران ان کی ایک لہر شمال کی طرف گئی اور پہاڑوں کے دامنوں میں آباد ہو گئی جو رفتہ رفتہ پہاڑی وادیوں میں نفوذ کر گئی جبکہ بڑی لہر دریائے سندھ گنگا کی وادیوں میں پھیل گئی جن کی اولاد پاکستان بنگلہ دیس شمالی ہند کے موجودہ بشندے ہیں داردی قوائل کے پہلو با پہلو پہاری خطوں میں کچھ نسلی گروہ بھی بستے ہیں جن میں نورستانی تداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں نورستانی خاندان جو خود کئی زہلی گروہوں پر مشتمل ہے بنیادی طور پر ہند آریائی لوگوں کی متوازی ہند ایرانی خاندان کی ایک شاق ہے جو داردیوں سے پہلے اس بڑی لہر سے الگ ہو گئی اس کے علاوہ کچھ ایرانی نسل کے گروہ جیسے وخی بھی شمال میں آ کر ان وادیوں میں بس گیا لیکن ان کی تداد بہت کم ہے اس خطے میں داردیوں کے آنے سے پہلے رہنے والی نسلوں میں سے ایک گروہ اب بھی موجود ہے یہ لوگ گلگت بلتستان کی وادی ہنزہ نگر اور یاسین میں رہتے ہیں داردی لوگوں کے اہم گروہوں میں کشمیری لوگ شن، کھو، کلاش نسل کے لوگ کوہستانی گروپ اور پاشائی گروپ اسپائے جاتے ہیں لسانیات اور بشریاتی تحقیق سے یہ امر تقریباً ثابت شدہ ہے کہ داردی لوگ انڈو آرائی لہر کی ایک شاق ہیں جو بڑی لہر سے الگ ہو کر شمال میں ہندو کش کے دامن کی طرف مڑ گئی یہ لوگ اس علاقے میں آباد ہو گئے جسے کندارہ کہا جاتا ہے یعنی پوٹھو ہار، ہزارہ اور دریائے کابل کی وادی بشمول، وادی پشاور، ننگر ہار اور کابل ان کی کچھ تعداد ابتدائی زمانہ ہی میں ہندو کش کی وادیوں میں نفوس کر گئی اس بات کا ثبوت جدید اور کیالوجیکل تحقیق سے ثابت ہوا ہے جس کے مطابق چترال کے بالائی وادیوں سے لے کر پوٹھو ہار تک ایک ہی تحضیب کے لوگ تعلق رکھتے ہیں اس تحضیب کے اثار بیشتر قبروں کی صورت میں ملتے ہیں اس لیے اس تحضیب کو گندارہ کلچرل گریو کا نام دیا گیا ہے اس تحضیب کا یہ نام جدید محققین نے اس وجہ سے دیا کہ بعد میں یہ علاقہ گندارہ تحضیب کا مرکز بنا تقریباً ایک ہزار کے بعد پوٹھو ہار سے لے کر قابل تک ایک سلطنت وجود میں آئی جس پر مختلف اوقات میں مختلف خاندانوں نے حکومت کی ان میں مقام ہندو وست ایشیا یونانی ایرانی شامل تھے اس متنو ثقافت اور نسلی گروہوں کے ملاب سے یہاں ایک نئی تحضیب وجود میں آئی اندازہ ہے کہ گندارہ تحضیب کے عروج کے زمانہ میں اس علاقے کی عبادی کی اکثریت داردی نسل پر مشتمل تھی اس زمانہ میں بودھ مت اس علاقے کا غالب مذہب تھا مذہبی اثرات کے تحت سنت سکرت علاقے کی علمی زبان تھی اور لکھنے پڑھنے کا کام اسی زبان سے ہوتا تھا تاہم بول چال کے لیے داردی لوگوں کی اپنی زبان استعمال ہوتی تھی یہ گندارہ تحضیب کا زمانہ داردی لوگوں کا زیری عہد تھا اور یہ علاقہ دنیا کے متمدن ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے کندارہ تحضیب کی تباہی شمال سے آنے والے وحشی حملہ آوروں کے ہاتھوں سے ہوئی جسے ہن اور سیتھ وغیرہ شامل ہیں ان حملہ کے نتیجے میں کندارہ تحضیب کے مراکز جس سے پرشاہ پورا یعنی موجودہ پشاور اور ٹیکسلا وغیرہ تباہ ہو گئے حملوں کے نتیجے میں عبادی کی وسیع نقل مکانی ہوئی اور غالبا ہندو کشکی وادیوں میں داردیوں کا اولین نفوذ اس زمانے میں ہوا اس سے پہلے ان داردیوں میں انسانی عبادیاں بہت کم تھیں اس لئے یہاں کی عبادی تقریبا خالص داردی بن گئی اسی انتقال عبادی کے باوجود کندارہ کے بیشتر حصوں میں قابل قدر تعداد داردی عبادی موجود رہی عیسوی سن کے پہلے ہزار سال کے اختتام کے زمانہ میں جنوب مغرب کی طرف سے ایک اور انتقال عبادی کندارہ کی طرف ہوئی یہ لوگ ایرانی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو خود کو افغان پشتون یا پختون کہتے تھے پشتون قبائل رفتہ رفتہ شمال کی طرف بڑھ گئے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ نمک وغیرہ کی تجارت کے لئے ان علاقوں میں جاتے اور آہستہ آہستہ ان علاقوں میں بستے جاتے جب کسی وادی میں ان کی اچھی خاصی تعداد ہو جاتی تو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلا کر مقامی لوگوں کو بے دخل کرتے اور اس طرح چند سو سالوں کے اندر قابل اور اس کے گردنوہ ننگرہار وادی پشاور سوات باجوڑ اور دیر وغیرہ میں داردی لوگوں کو نکال کر پشتون قابض ہو گئے داردی لوگوں کی اکثریت ان علاقوں سے نکل کر شمال اور مشرق کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی اور بچے کچھے داردی لوگ پشتونوں کے مزارین کے طور پر رہنے لگے ان لوگوں کو پشتون فقیر کے نام سے پکارتے ہیں جب پشتون قابل سوات اور دیر کے زیرین علاقوں پر مستحکم ہوئے تو انہوں نے بالائی وادیوں پر یہ لگار کی چونکہ بالائی وادیوں میں داردی قابل کی اکثریت ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اس لیے نئی مہم کو جہاد کا رنگ دے دیا گیا اس سلسلے میں مغرب میں کنڑ سے لے کر مشرق میں ہزارے تک ایک کئی محاضوں پر حملے ہوئے ان کے نتیجے میں بہت سے داردی لوگ مارے گئے اور بے شمار قبائل اپنے وطن چھوڑ کر مزید بالائی علاقوں کی طرف باغنا پڑا اسی طرح ہندو کشکی وادیوں میں نکل مکانی کے نئی لہر آئی اور ان حملوں کے نتیجے میں داردی لوگوں کی اکثریت مسلمان ہوگی چونکہ انہوں نے پشتونوں کے ساتھ اسلام قبول کیا اس لیے انہیں پشتونوں کی طرز معاشرت کو بھی اپنانا پڑا پشتون اثرات کی وجہ سے ان علاقوں میں بیشتر علاقوں جیسے انڈس کوستان اور پاشائی بیلٹ میں ریاستوں کا وجود ختم ہو گیا ان کی جگہ خالص پشتون تز کا قبائلی نظام آ گیا اس میں کئی مرکزیت اور حکمرانی کا تصور موجود نہیں تھا اس کے علاوہ یوسف زہی پشتونوں میں رائج زمینات کے اجتماعی ملکیت کا طریقہ بھی رائج ہو گیا جسے ویش کہا گیا اس اثرات کی وجہ سے ان علاقوں میں امن و امان اور معیشت کی صورتحال پہلے کی نسبت خراب ہو گئی انڈس کوستان، داریل، تانگیز، جنوبی چترال اور پاشائی بیلٹ کی نیازتانی صورتحال بڑی حد تک سپورت حکمران موسیقی